آج میں آپ لوگوں کو بتانے جارہی ہوں کہ پرو ناؤن کیا ہوتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو کہ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تینکیو سو مچ لیٹس سٹارٹ پرو ناؤن کیا ہے پرو ناؤن کو ہم لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں اسمہ زمین اب پرو ناؤن ٹیکس دا پلیز آپ کے ناؤن ہی شی ایڈ این آئی ای ٹی سی کیا ہے پرو ناؤن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پرو ناؤن ایک پارٹ آف سپیچ ہے پارٹ آف سپیچ ہے پرو ناؤن اور پرو ناؤن کیا ہوتا ہے جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال کریں ہم لوگ اسے پرو ناؤن کہہ دیں آپ لوگوں کو ایکزمپل سے کلیر ہو جائے گا کہ کیسے پرو ناؤن کو ناؤن کی جگہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگ ایکزمپل کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ the cat climb onto the kitchen table کے بلی بابچی خانے کی میس پر چڑی the cat کیا ہے پس ایکزمپل میں یہ noun ہے اب ہم لوگ اگر the cat کی جگہ یوز کریں گے it climb onto the kitchen table یہ بابچی خانے کی میس پر چڑی it ہے ہم لوگ انہیں noun کی جگہ the cat کی جگہ یوز کیا ہے تو it کیا ہو گیا یہاں پر prono سیکنڈ ایکزمپل لیتے ہیں the girl listen to music لڑکی موسیقی سنتی ہے اگر ہم لوگ the girl کی جگہ use کریں she listen to music وہ گانا سنتی ہے یا موسیقی سنتی ہے تو she کیا ہے یہاں پر she کیا ہے she the girl کی جگہ use ہوئی ہے noun کی جگہ ہم لوگ she کو کیا کہیں گے یہاں پر pronoun she pronoun ہے next example father took us to the zoo yesterday کہ ہمیں ابو کل چڑیا گھر لے گئے اگر ہم لوگ father کی جگہ use کریں he took us to the zoo yesterday کل وہ ہمیں چڑیا گھر لے گئے he کیا یہاں پر noun کی جگہ use ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہاں پر pronoun he is a pronoun آئیشہ اور میں کھانے کے بعد کھلے اگر ہم لوگ یہاں پر آئیشہ اور آئی کو replace کر دیں we کے ساتھ we played game after dinner ہم کھانے کے بعد کھلے تو یہاں پر وہی کیا ہے pronoun اکبر اور سلیم پالتو جنوار رکھتے ہیں دو پالتو جنوار they have two pets they اگر اکبر اور سلیم کی جگہ use کریں تو وہ دے کیا ہے pronoun اب لوگ نے کیسی اگزمپل میں ریکھا جیسے کیٹ کو replace کیا it کے ساتھ تو یہ pronoun ہے the girl she pronoun فادر کی جگہ ہم لوگ نے he use کیا he took us to yesterday تو ہی ہمارے پاس جہاں پر pronoun pronoun آگے عائشہ اور آئی کو replace کیا ہے وہی کے ساتھ وہی ہمارے پاس pronoun ہے اکبر اور سلیم کو replace کیا ہے دے کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس pronoun ہے تو hopes ہو کہ آپ لوگوں کو pronoun کی سمجھ آگئی ہوگی کہ اس میں ضمیر کیا ہے pronoun کیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو پلیز لائک کیا کریں چینل کو سبکرائب کیا کریں تھینک یو سو مچ